اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونو وائرس سے ایک دن میں مزید چودہ افراد جا بہت گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو بیالیس نئے کیسز رپور شہر قائد میں تیسرے روز بھی بارش حساد واقعات میں جامحہ کفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی کرانچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے بیشتر ازلا میں مونفون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ملکی سیاست میں آصف زرداری اور نواز شریف کے خاندانوں کی کوئی جگہ نہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں کمی کی جائے سوہ عرب روپیہ صاف ہو گیا نالے صاف نہیں ہوئے فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کی عبادی کو کم دکھا کر پنٹس نہیں دیے جاتے وزیر اعلی سن کو تا حیات نا اہل کرنے سے متعلق درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری درخواست گزار نے موفقہ خطیار کیا ہے کہ دو مئی دو ہزار تیرہ کو عدالت عظمہ نے مراد علی شاہ کو نا اہل قرار دیا حکومت نے ٹائگر فورس ڈے پر ملک بھر میں دس لاکھ پودے لگانے کا اعلان کر دیا اسمان ڈار نے حضب اقتلاف کے رہنماوں کو پودے لگانے کی دعوت بھی دے دی روہ سال پاکستان کی معاشی شرع نمو ایک سے دو فیصد کے درمیان رہے گی موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اٹھارہ ماہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ذرہ موادلہ کے زخائر دستیاب ہیں پاکستان اسٹاک اسچینج میں تیزی حسز کی مالیت میں ایک سو انتیس ارب روپے سے زائد کا اضافہ گزشتہ ہفتے کے پانچ روزہ کاروبار کے دوران چار سیشنز میں تیزی اور ایک سیشن میں مندی رہی ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مولک فائرس نے مزید چودہ فرانس کی جان لے لی جس کے بعد امباد کی تعداد چھ ہزار ارسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدر کیسز کی تعداد دو لاکھ تیراسی ہزار چار سو سٹاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو بیالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پجاب میں چوون ہزار دو سو تیس سن میں ایک لاکھ تیس ہزار دو سو چھالیس خیبر پکتونخواہ میں چونتیس ہزار پانچ سو انتالیس بلوچستان میں گیارہ ہزار آٹھ سو پینتیس گلگت بلدستان میں دو ہزار تین سو ایک اسلام آباد میں پندرہ ہزار دو سو چودہ جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو انتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک اکیس لاکھ تین ہزار چھ سو ننانوے افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار تین سو چھاسٹ نئے ٹیس کیے گئے اب تک دو لاکھ انسٹھ ہزار چھاسٹھ چار مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو ایک مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار ایک سو چھاسٹھ ایک سو سنتیس گلگت بلدستان میں پچپن اور آزاد کشمیر میں اٹھاون مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کراچی میں مسلسل تیسری روز بھی وقفے وقفے سے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ جہاں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے وہیں لوگوں کی مشکلات میں بھی کسی حد تک اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی اور اس کے محلقہ علاقوں میں مسلسل تیسری روز بھی وقفے وقفے سے کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے مسلسل بارشوں کے باعث شہریوں کی اکثریت گھروں تک محدود ہے ڈی ایم سیز، کئی ایم سی، حکومت سن، این ڈی ایم اے اور پاک فوج پانی کی نکاسی کے لیے جاری ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں مونسون بارشوں کے دوران کراچی کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم ہے اورنگی، خدادات، کلونی، لانڈھی، پی ای سی ایچ ایس، اولڈ سیٹی ایریا اور کرنگی میں گزشتہ راہ سے بجلی گائب ہے جبکہ سرجانی ٹاؤن، خدا کی بستی اور دگر مضافتی علاقوں میں گزشتہ دوروں سے بجلی گائب ہے بجلی کی بندی سے متعلق کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کچھ نشے بھی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث ہمارے عملے کو بجلی بحالی میں مشکلات درپیش آ رہی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم کی شدہ تحال برقرار ہے اور بارش برسانے والا سسٹم کا پھیلاؤ ولوچستان تک ہے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی توقع ہو سکتی ہے مونسون سسٹم ایک مرتبہ برسنے کے بعد کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا لیکن کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بودھابادی اور ہلکی بارش کا امکان ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملکی سیاست میں آصف زرداری اور نواز شریف کے خاندانوں کی کوئی جگہ نہیں یہ وقت بھی آنا تھا کہ کراچی کے نالے مرکز کو صاف کرنے تھے یہ کسی بھی حکومت کے لیے اچھی بات نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ سولہ اگسے دس ٹرینیں کھول رہے ہیں تمام ٹریل گاڑیوں کے پرانے سٹاپ ختم کرنے جا رہے ہیں ریلوے کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ایمیل ون منصوبے کی ایکنک نے منظوری دے دی اس کے معیشت پر بہترین اثرات مرتب ہوں گے ایمیل ون ایشیا کا واحد منصوبہ ہے جس میں آٹومیٹک سگنل سسٹم ہوگا تیس اگس سے پہلے ایمیل ون کا ٹینڈر ہو جائے گا ایمیل ون پر تمام کاموں کو بند کر دیا گیا ہے شیخ رشید نے کہا کہ ملکی سیاست میں آصف زرداری اور نواز شریفی خاندانوں کی کوئی جگہ نہیں ان تمام افراد کے کیس بہت سنجیدہ ہے ایس سے پہلے کہا تھا کہ اید کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا کہاں گئی اپوزیشن کی اے پی سی چودہ پندرہ اگس کو محرم شروع ہو جائے گا میں ان دنوں میں نئی ٹرینے نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں جب ان کو رات کو سمجھاتے ہیں تو انہیں دن میں سمجھاتا ہے رہنما ایمکی ایم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سوہ ارب روپیہ صاف ہو گیا لیکن شہر کے نالے صاف نہیں ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انصداد درشتگردی عدالت کے باہر زہرائے ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما ایمکی ایم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ این ڈی ایم اے تب آیا جب بارشوں کے تین اسپیل سے تباہی ہو چکی تھی انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے آرزی ہے اس مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے کر اور کراچی کے مسائل کا مستقل حل یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو اکتیارات دیے جائیں فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی کی عبادی کو کم دکھا کر فرنٹس نہیں دیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ساپ نکل گیا اور اب سب لبکیر پیٹ رہے ہیں وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کو تاہیات نا اہل قرار دینے سے متعلق درخواست پر فریکین کو نوٹس جاری ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کو تاہیات نا اہل کرنے سے متعلق درخواست پر سماس سن ہائی کورٹ میں ہوئی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ دو مئی دو ہزار تیرہ کو سپریم کورٹ نے مراد علی شاہ کو نا اہل قرار دیا نا اہلی کے باوجود مراد علی شاہ نے جام شوروں سے زمنی الیکشن لڑا درخواست گزار کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ نے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن گلت لڑا لہٰذا وزیر علیہ سندھ کو تاہیات نا اہل قرار دیا جائے درخواست میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف سیکرٹری سندھ سبائی الیکشن کمیشن اور دگر کو فریق بنایا گیا عدالت نے درخواست کی کہ فوری سماعت کی استعدا پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے ستائیس اگز تک جواب طلب کر لیا حکومت نے ٹائگر فورس ڈے پر ملک بھر میں دس لاکھ پودے لگانے کا اعلان کر دیا اسمان ڈار نے کہا ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت تمام اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں گرین پاکستان کے لیے پودے لگائیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے نوجوانان اسمان ڈار نے لاہور میں پرنس کانفرنس کرتے ہوئے کہا وزیراعظم عمران خان ٹائگر فورس سے مل کر ملک بھر میں پودے لگائیں گے تمام صوبوں کے وزرائے آلہ اور گورنرز بھی پودے لگا کر ملک کو سرسد بنائیں ٹائگر فورس پر تنقید کرنے والے خود بھی اس مہم میں شامل ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ٹائگر فورس کو ہٹلر فورس کا تانہ دینے والے دیکھ لیں یہ فورس میدان میں آئے گی اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام کے پہلے فیز میں نوجوانوں نے لائف سٹوک میں دلچسپی دکھائی بطور پاکستانی انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں پودے لگانے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے بینل اقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے روامالی سال پاکستان کی معاشی شرع نمو ایک سے دو فیصد کی درمیان رہنے کی پیش گوئی کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینل اقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی مرتب کردہ جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نیجی شعبے سے حاصل کردہ کرزوں کی واپسی کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کے پاس آئندہ بارہ سے اٹھارہ ماہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ذرہ مبادلہ کے زخائر دستیاب ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں شمولیہ سے پاکستان میں فورن ایکسچینج کی دستیابی رہے گی کرونا وبا کی وجہ سے بڑھنے والے حکومتی اکراجات سے معاشی اشاری دباؤں میں رہیں گے مالی سال دوہزار اکس میں پاکستان کی معاشی شرع نمو ایک سے دو فیصد کے درمیان رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے موڈیز نے یہ امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ اب بھی کرزے دینے والی نیجی شعبے کو محدود پیمانے پر نقصانات کے امکانات ہیں لیکن بی تھری ریٹنگ محدود پیمانے پر ہونے والے نقصانات کو تحافظ دیتی ہے حکومتی اقدامات کے باعث پاکستان اسٹاک اسٹینج میں ایک ہفتے کے دوران کمپنیوں کے حصے کی مالیت میں مجموعی طور پر ایک سو انتیس ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومت کی جانب سے شرع سود میں کمی سے کرزے لینے والی اسٹیل، سیمنٹ اور فارما سیوٹیکل کے علاوہ کرونا وبا کے باعث آئی ٹی کمپنیوں کے حصے میں وسی پیمانے پر خریداری اور حکومت کا ہوتیلز، شادی ہالز، سکولز اور سنتی سرگرمیوں کو کھولنے کے اعلان سے پاکستان اسٹاک اسٹینج میں گزشتہ ہفتے بھی تیزی برقرار رہی جبکہ ایف بی آر کی تیس سے چالیس اشیاء پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کے اندیئے اور تجارتی خسارے میں کمی نے بھی کیپٹل مارکٹ پر مضبط اثرات مرتب کیے پور اعتماد انداز میں سرمایہ کاری سے ایک سیشن کاروباری حجم چار سال کی برن ترین سطح پر ریکارڈ ہوا گزشتہ کاروباری ہفتے مجموعی طور پر سٹاک اسٹینج میں تیزی کے سبب انڈیکس کی چالیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور ہو گئی جبکہ حصے کی مالیت میں مجموعی طور پر ایک خرب انتیس ارب ارپ ارسٹھ کروڑ دس لاکھ انسٹھ ہزار ساس سو ستہ روپے کا مزید اضافہ ہو گیا جس سے مارکیٹ کا مجموعی سرمایہ بھی بڑھ کر چوہتر خرب تیز ارب پچانوے کروڑ اکھتر لاکھ چوون ہزار دو سو چالیس روپے کی سطح تک پہنچ گیا گزشتہ ہفتے کے پانچ روزہ کاروبار کے دوران چار سیشنز میں تیزی اور ایک سیشن میں مندی رہی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی